مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں چزاک اللہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْئِن فَهُوَ يُخْلِفُو تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کروگے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا راویہ بسریہ اللہ کی ایک نیک بندی سی ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے بچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں جی ہاں ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں چونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا جن کا یقین بنا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں تو رابعہ بسریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کا یقین بنا ہوا تھا اللہ کی شان دیکھیں ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آگئے اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آگئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ایک بندہ آیا رابعہ نے اس باندی کو کہا کہ جا کے پھوچھو کون ہے اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے کھانا لائے اچھا بھی کھانا لائے تو روٹیاں گینو کتنی ہیں اور جی روٹیاں تو نو ہیں ان نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں یہ اس بندے کو واپس کر دو اب باندی حیران کہ چلو نو تو ہے نہ روٹیاں کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے وقت بھی ہو گیا ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا پھر اس نے جا کے کھانا واپس اٹھا دیا تھوڑی جرے بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گینو کتنی ہیں اس نے کہا جی نو ہیں اس نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے آپ واپس کر دو اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا اب دیر بھی ہو گئی مہمان بھی تھے اور عیشہ کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے دو مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا واپس کیوں کر دیا لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا رابعہ نے باندی کو کہا کے روٹیاں گنو اس نے کہا جی نو ہیں انہوں نے کہا بھئی میں نے کہا ہے یہ ہمارا کھانا نہیں ہے واپس بھیجو تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ بھجا کیا ہے کہ آپ نو کا عدد سن کے رجک کر دیتی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے رابعہ نے کہا سنو صبح میرے گھر رو ایک روٹی تھی میرے گھر میں ایک فقیر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی میں نے ایک روٹی دی تھی اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے دس روٹیاں بھیجنی ہے نو نہیں ہے نو کیوں ہیں جب اس نے کہا کہ یہ نو کیوں ہیں تو باندی نے معافی مانگی آئی تو ہمیشہ دسی تھی ہر دفعہ ایک روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی رابعہ نے کہا اچھا اگر دس آئی ہے تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجے ہے مہمانوں کو کھلا دو اور از ذات ہے اور اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی اب اس کے بدلے مجھے دس ملنی ہے تو دس گناہ اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین